حالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مسلک حق اہل سنت و جماعت تاجدار ختم نبوت لبائی 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 نحمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبزالک فلیفرہو وخیر مما یجمعو صدق اللہ مولانا الازین مولای صلی اللہ وسلم دائما نبدا محمد سید القونین والسقلین والفریقین من عرب ومن اجمی لی خمساتن اتفی بیہا حر الببائی الحاتمہ المصطفی والمرتزا وابناہما والفاتمہ محمد سید القونین والسقلین 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 والفاتمہ نهایت ہی واجب الاحترام والا شان آلی مقام زیوکار زی احترام آلی مرتبت زینت اسلام حضرات علماء اہل سنت انتہائی قابل صد احترام مہمانان زیوکار نهایت ہی واجب الاحترام بانیاں نمافل نهایت ہی واجب الاحترام بزرگو عزیز دوستو اور عزیز بھائیو عزیب و شان پروگرام بسلسلہ جشن ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈی سکھے کی دے اندر انعقاد بزیر ہے میرے عظیم بھائی میرے عظیم دوست پرانی کرم فرما درانہ محمد اقبال صاحب نے بھائی عمران صاحب انساء رہن دے محبت ناما انہوں پہنچایا اور افخاش تظہار کی تا کہ میں حاضر ہو کے سرکار در ذکر سنا جاؤں اور میں حاضر ہو گیا سارے دوستانوں اس پروگرام نے نکاتی مبارک بات اللہ قبول فرما کہ ذریعہ نجات رنے میرے تو قبل دنیا یہ نقابت تو ایک چھوٹا جو لفظ ہے انہوں آس دے ویسے تو تو اسی سوچ نہیں سکتے کہ میں انہوں در کنہ احترام کرنا لوگاں نے بطور نقیب انہوں سر گیا نقیب سمجھ گئے تو انہوں نے پتہ لگے گا کہ اس بندیس کی کوالٹیاں ہیں اور دوسری بات ہے میرے موسر نے انہوں نے میرے تے بہت بڑے زنگی تے حسان کیتا ہے جڑا نسلہ تک میں یاد رکھنا ہے انہ کو مولا کائنات دے زلفان دے دو وال سنگ انہوں نے پورے پاکستانچے نگاہ دھڑا ہی آج تو تین چار سال پہلے بھی بات ہے اور انہوں نے کہا یار میں چشتی بہا ہوں چشتی جڑائے او دکھ مزاج ہوں دائے کیوں جو میں ہوں دائے کہ تبرک وندنا تے رال کے کھانا کلے کھان رہی عادت نہیں تو انہوں نے نگاہ انہوں نے نگاہ نے انتخاب ناچیز دا کیتا اور انہوں نے پھر انہ چون اکبال مولا کائنات دا ناچیز نو عطا کر دیتا ایک انہ دے آستانی دے آرام فرمائیں اور ایک ناچیز دے آستانی کارت دے آرام فرمائیں اسے توارنا میرے موسن بھی ہیں اور میں آرسان تے ہیں نا میں کوئی ڈکٹیشن لے کیسے انہوں پھوچ کے تھوڑی بننا ہے میں کیسے انہوں پھوچ کے بننا ہے یہ بننا چاہیے لیکن نہیں بننا چاہیے نسلی بندہ ہوندہ ہے جو رہی عطا کیتا ہے تو یاد رکھیں میں نسلیاں دا کائل ہیں نسلی دا نسلی بندیاں دا کائل ہیں جنابے عزتِ ماب فخرِ اہلِ سنت زینتِ اہلِ سنت اور یہ میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ تقسیم کارِ فیضانِ چشتِ اہلِ بہشت بولے ہونا بولے ہونا الہاج پیر ڈاکٹر جو شائرِ سلام بھی ہیں شائرِ بے بدل بھی ہیں شائرِ اہلِ بیت بھی ہیں جنابے ڈاکٹر ملک طاہرہ باس خزر کھچی چشتی نظامی زیدہ اقبال آپ اپنے مرتو پہلے بہت سارے ملفوضاتِ عالیتوں تونوں جڑے مستفید فرمایا اور انہیں بچے لیے میں بہت خوش ہوئے ہیں شگرد اوہی اندائے نسلی جڑا مائک تے کھلو کے اپنے استادہ نال ہوئے بعض بندیاں ہوں دے جراز مقام مل جئے دماغ خراب ہو جاندے کی یہ بندیاں ہیں تو نسلی ہونا انہیں بڑا چاہ ظاہرِ اہلِ در فیضان ہے جنہیں بڑے سوڑے طریقے انہیں اپنے استادہ نام لے اللہ انہیں برکتانہ فرمائے رانہ صاحب نے چونکہ میرے بھائی نے انہیں میں نے جڑا حکم دیتا ہے ایک موضوع بھی دیتا ہے تیک ٹائم بھی دسے تو اٹھائے میں تو انہیں دسنا وہ میرا انہیں در ٹائم ہے تو جی کو پائن ساتھ منٹ اگے پچھے ہو گئے پھر وہ معذرت میں پہلے کرنا گا تے حاکم صاحب آجن کے ظاہر بڑے اچھے نات خان نے سوڑ بھائی نے بڑا محبت کر دین اللہ انہیں سلامت رکھے کیبلا ان میں توڑی اجازتنا علماء دی جازتنا گفتگود آغاز کرنا گا دو باتاں تاریخ دیائی لچ میں توڑنل کرنیاں نے اور او دیتے میں اپنے سارا مضمونتوں نے سمجھا دینا ہے اگر چینہ نے اپنا مضمونتوں نے دل چھتار دیتا ہے اپنی فکر سوچ دل چھتار دیتی کہ نوجوان اوہ یاللہ جڑا نبی پاک دے نارے بھارنوالہ ہوگئے تاریخ دستی ہے میرے حال تیان کرو پہ آج دروازے جڑا تسوی عام طرف شروع کیتی ہے یار کوئی جہاں کے آج ہوتی یہاں پہ باہر نکل جاؤ شہر نگا یا بیجو یا باہر نکل جاؤ نمہ جلسہ رنگ تو سی کرو اپنا جلسہ کیوں خراب کر رہے ہیں دوسرے یا بیجو تلے بیٹھ جو سارے بیجو تلے بیجو تاریخ دستی ہے ایک بھیل ایسا سی لانے نبو تو پہلے دی بات کرنا گا میں کی بلا توڑی فکر نو تجیر بیان فرمائے نا کہ تیانوی زب مل گئی بس وہ میرے دل ویج بات اتر گی میں اس پاس سٹر بیا بس اس گفتگو نو اے بھی توڑے اس فیضان نالی اس گفتگو دے فیضان نالی میں گفتگو کرنی چانا تاریخ دستی ہے ایک وقت ایسا سی کہ ماں اولاد دے جم دی سی ماں اولاد پیدا کر دی سی لیکن کوئی شخص ماں نو امی جی ماں جی کینویس دے تیار دے سی کیوں کیوں کی اس معاشرے نو پتہ نیسی ماں کنو آن دے نے ہاں دے تا چونکہ انہیں دی فکر بھی ساری نوجوانہ واسطے بزرگ تھے میرے سارے سرمایہ نے بزرگ ساری نوجوانہ نال زیادہ سی نو خاطب زرہ نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخی زیزہ کے سمجھانا مقصد ہے شیر تقریش شیر اندھا نام لیو میں تو انہیں سنا دیں گے ایک دوسر جتے ضرورت محسوس کیتی ہو حاکم صاحب میرے دنوں اچھا پال رہنگے میں جو عرض کرنا چاہنا ایک مضبون میں ملے اوہ دے مطابق ہمیں بات سمجھانی چاہنا باپ تے ایسی تے سکا باپ سکا باپ تے کوئی شخص اپنے باپ باپ منن لی تیار دے سی انہوں باپ نہیں سی آن دے اببا جی بابا جی پیو جی کوئی نہیں سی آن دے کیوں اے تے باپ سی نطفہ ہدا ہے تے اولاد ہو بھی ہے تے اوہ دے ہی اولاد انہوں باپ کہنے واسے تیار نہیں کیوں اس معاشرے دس سے انہیں کہ باپ کی نوان دے نہیں ہائے 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 کبلا معاشرے دس سے انہیں کہ باپ کی نوان دے نہیں بہنا تے ایسی لیکن سرت رضا کوئی نہیں سی ہائے 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 سرت چادر کوئی نہیں سی سرت رضا کوئی نہیں چادر کوئی نہیں سی کیوں وہ نہیں سن جان دی جاہل معاشرہ کہا جاتا تھا تو جس معاشرے کے اندر بہنہ کے سر پہ چادر نہ ہو جس معاشرے کے اندر بہنہ کے سر پہ ریدانہ ہو جس معاشرے میں بیٹیوں کی عزت لٹی آئے وہ معاشرہ معزز نہیں کہلاتا وہ جاہل معاشرہ کہلاتا ہے وہ جاہل معاشرہ ہوتا ہے تو پہنا دے سیبتے چادر کوئی نہ ہو نہیں مسلم لیگ یہ پپل پالتے ہیں مران خان بن کے میری گفتگورہ سننا مسلمان بن کے سننا حضور دے غلام بن کے بعد سننا تو آڑی انجڑیاں پالتے ہیں میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں نہ میں کوئی ضرور تھے نہ میں کوئی دفالتو وقت تھے اور نہ میں کسی دی ڈکٹیشن دے گفتو کرنا اور نہ وقاو معالم میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں وقاو شکاو اور نہیں اسی وقاو نہیں ہم ہاں وکے ہاں اسی آئے ہائے وہ بھوا اکے سیدہ زہرہ دے تابہ دھب ہوا ہے بس چونکہ سر بھی ایک کند ہے تو در بھی ایک کند ہے احوازیں چھ رکھنا حضور قبلہ بہنا تو ایسی چادر کوئی نہیں پیٹھے ایسی زندہ دفنا دیں دے سن تینوں آج میں کسے باپ دے چار پنچ پچھے پھتر ہوں نا باپ موجودہ دور دی بات کر رہنے وہ کدی جائدہ دی ڈیوائیڈیشن دے وقت آوے یعنی انہوں تقسیم کر لی واری سارے پراب رابر بیٹھ کر دیں یار ساری تقسیم کر لیے تاکہ روڑا نا پاوے لڑائی نہ ہوئے کسے دے سے زمین آ جانی کسے دے سے گھڑی آ جانی کسے دے کوٹھی آ جانی کسے دے سے بینک بیلنس پیسے پوسے سارے برابر تقسیم کر لیے نیری شیامہ سمجھائی لیں اوہ دوں میں جو دوں شیامہ منڈیاں جانیاں نا کسے دے پنچ چھے پتر ہونے آئے آئے کسے دے پنچ چھے پتر ہونے میں تاکہ فکر لے کے گفت کوئی شروع کر دیتی ہے شاید اگر پتہ نہیں کی ہونا ہے میں اس فکر لے کے گھر پہ آئے اللہ اکبر انہیں راڑکیاں کھنا ہے یار اپنے سارے شیامہ تقسیم کر لیے کسے دے سے درخت آ جانے پیسے آ جانے درم و دینار آ جانے سونے چاندی ہیر جوارات زمین درخت آرشے آ جانے آخر جبتے دو شیامہ بچتی ہیں سانج دو شیامہ دو شیامہ چیزاں چیزاں وہ اندرسان بندے چھے ہیں چیزاں دو نے ایک ہی میں تقسیم کر لیے آپ انہیں دو چیزاں نو لینڈ واسدے تیار کوئی دے سی ہائے 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 وہ دو چیزاں نو لینڈ واسدے تیار کوئی دے سی وہ چیزاں کے لیے سانج ایک ماں اور ایک باپ ہائے 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 ایک ماں اور ایک باپ ٹائٹائی مرلے دی مسیح دی مولوی تی ممبرہ تی چرچ کوئی خوش دینے جی ملاد دی خوشی کرنے چاہی دی کی نہیں یہ جاہ دے کی نہیں تو کی تی جمع دو اس محاصرے دے اندر آئے آئے تیرا پتر تیلو ویشتا منڈی ویچ کھڑ کے آئے آئے تیری بولی لگ دی سر بزار پھر تیلو سمجھ لگ دی انسانیتی تذریل کنو آن دینے تی عزت کی طرح آئے ان سننے ذرا بات کملا چھوٹے چھوٹے مولوی نہ کدہ پتہ نہ پتہ نہ قرآن نہ حدیث نہ لا یعنی لوگ ملاد کتے لکھے ہیں ملاد بنوانے چاہی دے کی نہیں خوشی کرنے چاہی دی کی نہیں یہ سب مفروضے ہیں ان کی وذب کی بنیاد مفروضوں پہ ہے نہ ان کا قرآن سے تعلق ہے اب جو میں نے پیش کرنا ہے وہ قرآن و حدیث کے ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں سنیے گا غور سئی قرآن و حدیث کے مطابق میں نے اس پوائنٹ پہ آپ کو لے کے جانا ہے جہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ ملاد کی برکات کتنی ہوتی ہے زور سے بولیے سبحان اللہ تو جس وقت او دو شہمہ کسے نہ لینی ہیں انہیں تھے یارے تھا کہ کریئے پانچ شے بندے چیزیں دو نہیں وہ سب تو جو سمجھ دار گرے ہیں جنرل اس وقت انہیں اگرہ یارے کڑی گال ہے آپ اجھ کرنے ہیں جانور منڈی چلے آیا کہ جائی دینا وہ بیچنواز تھے انہیں بلکل انہیں خیر منڈی چلے آیا چلے یہ دو میں شہمہ منڈی لے چلو گلچ رسی پالو اوہ یہاں پتہ جنہوں مانے نا مہینے اپنے شکم کے اندر رکھے آئے اے ہائے او سے پتہ نے مان دی گلچ رسی پالے ایک ایک بات ہے تاریخ پڑھ کے دیکھو اگر تاریخ نے انٹرسٹ ہو تاریخ پڑھ کے دیکھو گھوڑ نہ سننا میرونی شاید کتنے دل میں اتر جائے میری بات محول کتنی سا ایسا بنا دیتا ہے کہ اوہ دے چونوں میں زیادہ میند نہیں کر رہے تھا کیونکہ تو آٹے دلان چون چنگاری جڑی نا وہ بل پہی محبت دی زور سے بولیے سبحان اللہ اسٹیج دیوتے بھی ہو سکتے چنگاری پہنچ جائے کیونکہ سیک جتے ہوئے کم اس کم بندہ دور بھی ہوئے مصورت تیول بھی ہو جائے اسٹیج دیوتے بھی دعا کرو بھی سیک پہنچے دیتے بھی سبحان اللہ دیواز کم اس کم ضرور ہونی سائی تھی تو جو پہنچنے سکی تے پھر بھی ایسی کی کر لیا مگے چلو تو آٹے تک پہنچا دا مگے اپنا بیغام تو ماں کے باپ کو منڈی چلے آ جانا گلچ رسی پا کے تے جا کے اٹھے رولا پانا لوگو مال ہے کیا یہ مال ہے کوئی خریدار خریدار آ جانے اس مانوں سر تو لگ کے پیرام تک خریدار نے تکنا کہ تے مزور تھے نہیں ہائے ہائے اپاہج تھے نہیں اندھے ہاتھ پیر کم کر دے نہیں سب کجھ تک کے پھر وہ دی بولی لونی سکے پتر نے اس مان دی پیسے پھڑ کے رسی خریدار دی ہاتھ وچ پڑا دے نہیں باپ سر بزار وک جانا دل وچ تان دیو دل وچ اس بات ہوں کوئی بولوی اینا ڈائلیک تے جملے بازی نہیں کوئی رٹی رٹائی بات نہیں سنی سنائی بات تے رٹی رٹائی بات نہیں میں دلچ اتارنی چاہنا گا میربانی کرو میں نو نبی پاک دی زلف دی کہ سمجھو دی سمجھو جلسے دا مول پھائے گئے کوئی جلسہ کرنا دی راست واسطے نہیں کری دی کرنا دی راست واسطے نہیں اس صرف اپنے آقا دی خوش رو دی واسطے کی تا جانا ہے سرکار سیدہ ظہرہ پاک دی بابا جانا خوش رو جانا باب وک جانا ماں وک جانی جس وقت او باب بھی ویش دینا ماں بھی وک جانی پیسے اولاد نہیں پھڑکی پیسا پھڑکنا پرپنے پچھے اس ماں اس باب دی دل چھوڑکا اجوے ظلم و بربریت دا بزار گرم ہوئے آواز انہوں ماری دی جدا ظلم تو نجات دلان والا ہوئے ہائے ہائے نہیں تیان کی دا بات ہوتے جدو ظلم انداؤوے تو آواز انہوں ماری دی جدا ظلم تو نجات دلان والا ہوئے جس وقت ماما وکیاں باب وکے انہوں دے دل چھوڑک آہ نکلی آہ نکلی مخاطب کر کے ایک باب دو خریدار ایک نے مائی خرید لئی ایک نے پرڑا بابا خرید لیا کہ دو ماں بیاں نگامہ مچ نگامہ ملیاں نجرہ مچ نجر ملی تی نظر چی نظر ملا کے کہن لگے ہے کوئی ایسا جدا ماما نو بکن تو بچا آئے آئے بولو 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 نقرے نہ کرے اکروں سنی حضور اللہ خو سبحان اللہ ایک کوئی ایسا جدا باب لو منڈی چھوڑکن تو بچا لوے تی اکھا چانسو آجنے اکھنے ماما قدم تک وکدیاں رہنگی ہے تی باب قدم تک وکدے رہنگی خالقی کائنات نے فرمایا سوڑا جی مولا فرمایا سوڑیاں انہ تی ظلم دی انتہا ہو گئی ہے تی سبرہ پیماننا میں لبریز ہو گیا ہے اون سوڑیاں اعلان نبوت کر اور ادلو معاشرہ اتا کر اور فکر اتا کر اور دین اتا کر جنا دستے لوگو کوئی ماما ویچی دیا نہیں ہوئے ماما دے پیاران تلے خدا نے جنت رکھ رہی ہوئے بولو سوڑا معاشرہ دے اور فکر اتا کر اور دین اتا کر جنا دستے پیو ویچی دے نہیں پیو دے جنت دے دروازے اندینے وہ معاشرہ اتا کر جتے بہنہ دے عزت لٹی نہ جائے وہ معاشرہ دے سوڑا جتے بہنہ دے صرف تے رضا آ جائے وہ معاشرہ فراہم کر سوڑیاں وہ عزت معاشرہ شریعت اتا کر دین اتا کر فکر اتا کر جنہی تیروں زندہ دفنائے نہ بلکہ تیروں سینے لانوالی ہوئے جدو ماما وکییاں پھری لانے نبوت ہوئے اس تو بعد مسلمان بھائیو وہ جنہے پتر ماما نو ویچے دے سن انہاں پترانے پھر ماما موڈیاں تے چکلیاں تے کابیدہ تواف کر دے بولا اوہ کابیدہ تواف کر لگ پھر ہائے ہائے اوہ باپ جنہے وکر سن پوشے اولاد نے پھر اپنا باپ بوڑنے تے چکلیا کدی صفہ کدی مروہ کدی تواف کعبہ کدی مقام ابراہیم شکریہ شکریہ جناب تو جو ہے حضرہ اوہ معاشرہ حضور نے اتا فرمایا ہے جنہی اندر فرمایا ہے ماما ویچی لیاں نہیں ماما دے پیرام تھلے خدا نے جنت رکھی ہوئی ہے شاید میں کہلوے جھٹ پہ جانا با لوجوانا نال شاید کسے پیر کی دعا ہوتی جلدی قبول نہ ہوئے جنہی جلدی مان دی دعا قبول ہو جانے حضور سے بولیے سبحان اللہ ماما باہدہ جیدہ بے عدب ہوندہ ہے وہ ولی بولی کوئی دی ہوندہ ہے اور نہ کسے شو پیج کامیاب ہو سکتا ہے توالت اور پکڑ جائے بات بلکہ حضور ایک اور زمین بات اس لیے آگئی اس موضوع دی مطابقت کا دی موضوع نال کہ وہ جس نے جنگی کہہ دیا ہے نا تو انہیں جگہ بی بی سی ادھ پس ہے آپ نے اوٹ بھی کھولیا ہے پیسے بھی کھو آرشہ کھو کھولی تو کدی بے جائے کدی اوٹ جائے کدی بے جائے سفر کر دیا ہے تو پتہ کیا ہندی ہے ہندی ہے جید تو آڈا نبی منو اس حال میں چھو بے خلوے نا آئے 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 حضور کی بلا حضوری ہوگی سبحان اللہ یہ تو آڈیاں کھاندے آنسو جڑے نے یہ موطی نے جو محبت رسول میں آنسو ہوتا ہے تو انہوں کپڑے نہ زا بھی نہ کرنا کوئی چھو رہے تھے کالنو حضور فرمائے میرے غلام چھو رہے ہیں تو پہچانے جانگے اللہ اکبر آئے آئے انہیں کھولی بی بی اکھلے جید تو آڈے نبی منو اس حال میں چھو رہنے تو انہوں گسے ہیں انہوں سے ابا کیوں کیوں گسے کہ انہیں مالے کا نیمت ہے ساڑے تھے حلال ہے گسے کہ انہیں انہیں کھولے اکھلے گل نہیں اس بی بی آکھے اصل تسی بنو جان دے نہیں آئے اس بی بی آکھے اصل گل لے تسی بنو جان دے نہیں انہیں کھولے بی بی تو کاؤں نہیں انہیں کھولے جا کے پچھلو میں تو آڈے نبی دی پہن آئے 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 میں تو آڈے آکھا دی پہن انہیں کھولے تیری ماتوچی پھر جس وقت آئے نا میں بہت لمبے مضمون نوں مقصر کر کے فٹا فٹ میں وہ توڑی خدمت نتیجے پیش کرتا جا رہا کبلا انہا کیا یازو لیک میں یہ تیو بی بی آن دیو میں توڑی پہن سرکار مسگوہ فرمی مجھتے پہن کوئی نہیں حضور آن دیو فرمائے لے آؤ میرے اتحان کرنا سرکار پیٹھے سن صحابہ دے درمیان اس طرح جب ستارے مجھے چودویں رہادہ چاند ملدہ ہے سرکار پیٹھے بی بی سامنے آئی نا میرے الوکران تیان کرنا اینج دورو وے کے اندی میں صدقے جاؤں آنی میرا بیر کی ڈا سونا لگ میں قربان میں واری میرا بیر اڈا سونا میرے بیر دیاں سلخاں کی ڈیاں سونا میرے بیر دی اکھ دا جواب نہیں میرے بیر دے ہونٹا دا جواب ایڈا سونا ایڈا سونا نا لگ کرنا کر دیا وے نا لگا ٹوری آوے ٹور دی ٹور دی ٹور دی قریب سی کے سرکار دا متہ چملین دی قریب سی کے سرکار دا متہ چملین دی حضور مسکرا کے بھر میں کھلو جا ایٹ دستو ہے کونے انہیں خویرہ نا میرا شیمہ ہے تے میری مانہ نا حلیمہ ہے زور سے بولیے سبحان اللہ سرکار کی عمل سرکار کی عمل سرکار کی عمل سرکار کی عمل یہ اصل گرونٹ پسی ساری بنائیے میں تیہمیوں در پانی تراؤں کرے سارا کوئی کاش گھنٹی سڑا اشتر سی کر دی تھی زور سے بولیے سبحان اللہ یہ کنہ دے رس واسطے آئے ہو تو اللہ دی قسم کوئی فیدہ نہیں ہونڈا کہ جی اپنے آنکھا واسطے آئے ہو تو فکر لے کے جاؤ ہاں فکر لے کے جاؤ اور یہ فکر وہ ہے جو فکر صحابہ ہے یہی فکر حسین ہے جو ہم پیان کر رہے ہیں اگر سنو ذرا بات تو میں ویرہ میرا نا شیمائی تو میری مانا نا حلیمائی اچھا ان سننا ذرا بات یہ ایک خطابی ایک خطابی بات ہے سیرت سب تو پہلی جنہی کائنات پر سیرت بھی کتاب ہے سب تو پہلی جدا وجود بخاری تو ہی پہلے رہے ہیں سیرت رسول پاک تو مصنف کونے ابن اسحاق کہ میں ذمہ داری نا لگا پیش کرنی چاہنا آپ نے فرمے یہ دا سے ترکل کی دلیلے تو شیمائی کی دلیلے او ساکھا ویرہ میرے کو لیکھتے ہے کہ جدو تو چھوٹا جیسے میں تنہوں اپنے موٹیاں دے چکیا عجیب ہوں دے نا پہنا ویرہ نو چک رہی ہوں نا اپنے پیار کر دے کر دے چوم دے چوم دے دندی کٹ دیں دندلہ دیں کٹ دیں ویرہ تو ایک پاری میرے ہی تھی دندی بڑی کٹیا سے تو ویرہ آج تک نشان ہے سرکار رہے فرمو میرے صحابہ لبائی کیا رسول اللہ یہ نمہ نعرہ نہیں بڑھیا کسے مولوی نہیں بڑھایا لبائی کیا رسول اللہ کسے مولوی دی جات نہیں یا ساٹھے ہمیں شرکو پیتے دے فتوینا ساٹھے تلا دینا جی مولوی یا نمہ نعرہ بڑھا لئے اے صحابہ نعرہ حضور نے اکھڑا اینا ابو بکر اکھڑا لبائی کیا رسول اللہ لبائی کیا رسول اللہ اینا عمر لبائی کیا رسول اللہ اینا عثمان ابنی افان لبائی کیا رسول اللہ اینا علی ابنی ابی تالی سمجھائی نا جی باتی تو صحابہ کھڑا لبائی کیا رسول اللہ سوڑے ہاں حکم برماو میری پہنے جلدی کرو چادر لیاو چادر حضور نے چادر دیتی کپڑے دیتے ہونٹ دیتا نال غلام دیتا غلام زادی دیتی سب کو حلمہ رزلٹ پیس کر لنگا ساری بادہ حضور نے چادر دیکھے شیمان جریئے اس اجے کلمہ نہیں پڑھے آئے 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 اس کلمہ نہیں پڑھے نبی دیتی ہے چادر حضور دیتے ہیں کپڑے حضور دیتے ہیں پیسے سرکار دش دیتا ہے تھی تھی اندھی پامے مسلمان دی ہوئے پامے غیر مسلم سننے جوڑا گورنا بات سننے ہون کبلہ خطیب اجراد بیٹھے نے اگر اندھی مزاج پورا اترا ہے پھر جیتے بیان کرنے گا لطف آجائے گا لیکن سننے گورنا سن سرکار فرمے ہون اتھے رہنا ہی کہ پیشاں جانا ہی وہ ساکھ ہے ویراج جیدہ ویر تیرے برگاؤ آئے 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 وہ کتنے جانگ یہ چھٹکی ہے جیدہ تیرے برگاؤ ویر ہوئے آج کوئی پہنڈ کے لئے میرا ویر وزیر اعظم میرا ویر وزیر اعالہ میرا ویر امپی ایمین میرا ویر جناب مشیر تے وزیر تے جناب چیرمین تے بڑے بڑے ہوتے لمبردار میرا پڑھا میرا پڑھا جرائے جناب غوثے خطب عبدالے ولیے ہوتا دے عبدالے مولویے چودریے باپ اونگے وہ کیسی تھی بھی یہ جڑی چوک دے میرا ویر خدا دی خدا ہی دا بادشاہ ہے انہیں جملہ اس بات دا فائنل جملہ پیش کر لگا سرکا فرمائے جانائی اسے کہا ویرہ دل تے نہیں کرنا پر ایک گال سن لو ایک گال سن لو جملہ میرا بانی اتھے لکھ لانا دل دی تختی تے ویرہ ایک واری میں اونہ وال جانائیں جیڑے تینوں غریب آنڈے سن لو اے اے نہیں سمجھا ہے گال میں ایک واری میں اونہ وال جانائیں جیڑے تنوں یتیم تے غریب آنڈے سن تے میں وہ دوں واکھ ایسی قبیلے والے ہو میرا محمد ذرا تھوڑا جا وڈا ہو لیندے اے 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 پھر تکنا میرے ویردیاں شاناں میرے ویردیاں بادشاہیاں میرے ویردیاں سنو جمال تے ویرہ ہون میں قبیلے والے جانائیں تو ایک واری جا کے دسنو قبیلے والے ہو آو تکو آگے ویرسے محمد جنہ دے بارے گلہ آو تکو آگے ساری کائنات میرے ویردیاں حسنو جمال دے اتیاشک ہو گئی ہے ساری کائنات میرے ویردیاں محبت کر دی بے پیار کر دی بھئی ساری کائنات میرے ویردیاں ظلفان دی کہہ دی ہو گئی ہے سبانہ اللہ کہلو ہر بندہ میرے ویردیاں غلام نوکر چاکر بن گیا ہے ہر بندہ میرے ویردیاں سمنے بھے کی اندھا ہے اے ودو ہا دے چیرے والے محبوبہ سوڑے ہیں تے باول چلو کہ شیر سنا دیئے پھر میں آئی دا ترجمہ پیش کرنا اے ودو ہا دے چیرے والے ویردیاں مازاگ دیکھا جلوالے محبوبہ سوڑے ہیں ان میں جا کے دسنا چاندی ہیں آو کبیلے والے ہو یا کے دیکھو ہر بندہ میرے ویردیاں تے باول موما یا تے باول موما یا تے باول بڑا چاہ ساؤن بڑا چاہ انتظام سارا جس پڑھنا ہے ملکیونو دعوتے محبت واسطے دعوتے تے حضور دی نا دی دعوتے جدا نہیں دل کردہ ان کو زبردستی نہیں چونکہ اسلام بزور شمشیر کا دینی پھیل لیا اسلام محبت نہ پھیل دائے گالی گلوچ نے اسلام کا دینی پھیل لیا اسلام محبت نہ پھیل دائے کہلو جنا ملکی تے باول موما یا تے باول تے باول تے باول موما یا اے کوئی کہل نہیں کہ امران خان دے نعرے نوازی دے نامی ماران گے تے گناہ نہیں ہوں لگا نبی پاک دے نعرے مارے دا تلق تری نجات نہ لے ملکی دے پاک دے نوازی تے گناہ نہیں ہوں لگا کہ ہم پر پاک دا پھننا ہے پھر موما یا موما یا تے باول موما یا ایک سونا تو لگ نئے ایک سونا تو لگ نئے تو جا فیر بھی جے توں نہ پڑیا تے کسا نہیں پڑیا کوڑ تیرا سونا کوڑ پیچری سونا رنگ سونا بندہ سونا بندہ چند تے بیٹھا ویک ملک بیٹھا بھی صافت ہوگی توں نہ پڑیا تے میں بھی نہیں پڑنا چلو جوڑا 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 فاس درہوں تو بسائیے ہیں جوڑا آپ ملکے درہ پڑ لو تے باول موما یا تے باول تے باول موما تے باول موما موما تے باول موما موما سونا تو لگ نئے تو جا فیر بھی توں موما ایک سونا تو لگ نئے تو جا فیر تو بہرحال ان سنو رزل ساری بادہ قبلہ کیچی صاحب اللہ موما ایکرام توانے قدمہ تیاترہ کے بات کر لگا اتو بات میں دو بات تھا توانے زہوک علی پاسے ویسے منویدہ بڑا زہوک آئے جدنہ لیسلا ہوئی تو باقی بھی ایک زہوک ہوئے گیا جمعہ ٹائم لیمٹ دے اندر غور نہ سننا جلا جدو عزت ملی قبلہ جنہ ماما ملی میرا جملہ زائے نہ کرنا میرے مانی پھر تو انو بات ویڈیو لاکے چیک کرنا پھوے بی کی کچی صاحب تیسے کی آنکھ ایسے ہنے تو سن لو مور سیڈی لبے گی وقت لگے گا ہنے سمجھ لو باجر میں کرنی چان جنہ ماما ملی حضور دی وجہ نال آئے جیسے پیور مشان ملی حضور دی بیانر جیسے امام منڈیج وکن تو بچ گئی جیسے بہن مشان ملی حضور دی صد کے دندر جیسے دی مشان ملی حضور دی بیانر خالق کائنات نے فرمائے سونا آج نال مشان ملی یعنی ان کو کل بولو بولو اللہ بولو محبوبہ جنہوں شان ملی اے ترجمہ پہلی باری سنو جنہوں شان تیری وجہ نال ملی انہوں کہیں کل بھی فضل اللہ آئے 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 غاب رحمت ہی فبی ذال گفل یفرا ہو سونا کہ انہوں جی فضل بھی من من وکرن تو بچ گئے آئے آئے من من سوت بچ گئے فضل من تی رحمت بھی من سوڑیاں رحمت بھی من تی فضل بھی من ان رکھن فل یفرا ہو تیرا نہ فضل من نہ رحمت من ان خسی کرن دی دعوت ہی دی آئے 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 بولو ان دعوت ہی نہیں جی نہ فضل من نہ رحمت من تیس اس سر بار آئے بولنا اندر آئے اتقاف تھے بیٹھے ساتھ وہ اتقاف بیگے بیگے کافی دن آماز تھی اتقاف انہا نہیں بولنا اتقاف اللہ قبول فرمائے اتقاف بلکس صحیح جی بولو اچھے میز بانو دوسری تھوڑا شرم آ جان دی سن نظر خون بیفضل اللہ ایمہ ترجمہ دل چھو اتار بیفضل اللہ فضل من و بی رحمت من وہ جی اتھ وضاحت اللہ نے نہیں کی تھی قرآن نے کہ فضل تو مراد بھی حضور نے رحمت مراد بھی حضور نے تو میں کہ فیر وضاحت نہیں کی تھی قرآن نے قرآن نے قدر دسیہ فجر دیا رکھاتا چار نے قرآن قدر دسیہ حضور دیا بارہ نے قرآن دسیہ سر دیا اٹھ نے قرآن دسیہ مغرب ست نے قرآن دسیہ شاد ست رہ نے مولویوں پھر نمازان پڑھ دیا چھٹو مسید جندر مارو پھر بار کر جاؤ مسید مارو جندر تالے لاؤ کیونکہ قرآن مجھ نماز رکاتان بھی تداد نہیں آئی چھٹو مسید کرو باند بانگا پڑھ دیا چھٹو نال جناب خوشحال بھی ہو جاؤگے نال پھر بار بھی کراس کر جاؤگے تے نال اپنے خاندان کے وچ جا کے رہ بھی جاؤگے جتے بھی مٹی کھوٹھیں چلی جائے گی مسید ملات چلال جی بیلکل اچھا جملہ شکریہ شکریہ تیریا مسید مسید بانتے نہیں نہ کر رہی سڑپل چابی بھی ہے پہ میاں تیرے مسید بھی ہوئی نا جنہوں ایسے چاب دی اسی پائی نا مجھ السلام علیہ یا رسم اللہ تال کھل جانے نی بنگا ملنی نی نی نماز ہون یا نی ملاد پڑے جانے ہون میں جب بات کر دی نے اس آیت اندر قرآن نے وضاحت نہیں کی تھی میں کہ ہر غلطی وضاحت قرآن نے نہیں کی تھی میں ایک بندہ تیری خدمت جو پیس کرنا جدا انکار نہیں گا جدا حدیث دے فضائل اندر زوفدہ قائل نہیں جدا نائم محدث ابن جوزی آپ نے فرمائے رحمت و مراد بھی حضور نے فضل تو مراد بھی حضور نے تھی یہ بھی نہیں سمجھ چاہی تھی میں بڑے عدب ناخ مولانا شرف علی ثانوی صاحب انہ میں ایک ایک یہ ہے فضل تو مراد بھی کملی والا ہے تھی رحمت تو مراد بھی کملی والا ہے تھی انہ کیا جد وہ فضل ہوگے تھی رحمت ہوگے اور خوشی صرف ہونے کرنی جیڑا فضل بھی من حضور تھی رحمت واب رحمت ہی ایک کنیا رحمت آنے ایک واب رحمت ہی علما بیٹھے لیں ٹھیک ہے کبلہ واب رحمت ہی ایک رحمت می پویت رحمت تھی جمعت رحمت فصل چنگی رحمت بندن نہیں مجموع رحمت بنا دیا گا ایک دو رحمت تعداد گنتی نہیں ہوگی واد دو ہا دے چہرے محبوب فرمائے پڑو اللہ دا قرآن خالق کائنات کی فرمائے فرمائے وما ارسل اللہ اللہ رحمت لل عالم محبوب رحمت لل عالم بنا لطائے فل یفرا ہو کرنا کی خوشی کی کرنے بولو کی کرنے چلو جی خوشی تھی 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 جدت پیدا کر لئی محیو کی آ تھی چند یا لان دی مرش لان دی کم کم لان دی تھی جدت قرآن چو پیس کر گلت ہو جو قرآن تھی اس میں چون گلت پی بڑی تاری گلت آنے بولو یہ جدت پیدا کی تھی میں قرآن چو پیس کی خالق کائنات فرمائے والل آخر خیر اللہ من الاول ایک تھی ربان دے سننے تیری ہار آن والی کڑی پچھلی نالوں بہتر آئے گی اکتے اے ہویا کہ ربک ہے جدا زمان گزر گیا ہے وہ بھی تیرہ ہے جدا اگو آرہی سونے وہ زمان تیرہ ہے تیرہ یا خنگی حضور پاک زمان ملاد نہیں ہویا وہ تیرہ جاہل بے وقوف آپ بھی ربان دے تیری ہار آن والی کڑی پچھلی نالوں بہتر آئے گی جیڑا دور گزرے آئے وہ مصطفیٰ دا جیڑا اگو آن والا ہے یہ بھی میرے مصطفیٰ آرہی جدت کی یہ کہ سونے ہر آن والی کڑی پچھلی نالوں بولو بہتر آئے گی یعنی سونے جن نے سن دو ہزار ستارہ دندر تیرے ملاد اپنے کوٹھے پنچ چندے لائے نہیں وہ اٹھارہ چندہ سن لائے گا جیڑی سمجھئے جدت پھر سن لو مولوی صاحب کو پہلو سیکل ہو موٹر سیکل آجائے کوئی سرک نہیں کوئی بیدت نہیں جدت پیدا کارڈی تیر نہیں تو میں خید تو جدت حرام ہوگیا شرک ہوگیا تو میں خید تسی شرک موٹر سیکل جدت آگی پھر پھر پر پرادو پھر مدرس پہلانے پیسے پرادو موڑ جائی تیرے میں خید انہ شرک تیری زنگی چاہیے انہی جدت آئیے تو تم کدھر بھی مسرک نہیں ہویا چندے چار وقت لائے سانوں کے نہیں مسرک آگ بھائی فرمائے ماز آگ کاجل والے محبوبہ ودو ہا دے چیرے والے محبوبہ پھر ترے غلام جڑی انگے گلیاں سجائیں گے سونے کسے دشمندی پروانی کرنگے چندیاں لاکیا خیطر کرنگے قدیعہ وہ گریب آدھے محلے یا رسول اللہ قدیعہ وہ گریب آدھے محلے لاک دیعہ وہ غریب آدھے محل یا میرے نبی پاک نظر رمضہ ملا دے میں قرآن تو ثابت کی تائف جفر خوشی کرو اور خوشی او کرے جنہ رحمت بھی مننے تے فضل بھی مننے ایک سنی جنہ حضور اللہ دا فضل بھی مننے تے اللہ بھی رحمت بھی مننے ان کے خوشی نہیں کرنی کو نہ رحمت مننے کیوں نہیں نہ فضل مننے جنہ نہ رحمت مننے نہ فضل مننے وہ قرآن دا منکر مسلمان وہ نہیں سکتا ہے تو سنی جنہ حضور اللہ دا فضل بھی مند ہے اللہ دی دا پت بھی مند ہے تائیں مسلمان گلی سجائی یعنی انتظامات کی تینے کیوں قدیاب غریبان دے محل لا قدیاب غریبان دے محل خدا گنجے ایمان دی سلام دی میرے نبی پاگ لی صلاة و سلام انہوں کو سفر نہیں کرنا پیدا ہمیں پردہ اٹھے جلو مصطفی ناظر آ جانا مل کے در کہلو قدیاب غریبان محل آو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا یا رحمت اللہ اللہ دکھ در در نبو یا مل لے آو مسلمان بائیو پیدا رحمت کائنات امام اللہ بیاء بن کے تشریف لے آئے نہیں رہ باندھ سونے تیری ہر اون والی کڑی پسری نالوں بیتر آنے تیان کرنا جلا گالتے ہر اون والی کڑی کڑی ان جو ہے کہ بندہ کبر چھ جاوے کبر بیچ جاوے تو کانسلر ہووے تو کبر چھ رہا کہ تین سال بعد ہم پی ہو جائے بولو تیسے کڑی جو ہے بولتے دیو کبر چھ آو دے ود نہیں ہائی ہائی کبر چھ آو دے نہیں کدی ود رہ بند سونے پامی مزار وے چووے پامی غار وے چووے پامی بزار وے چووے سونے تیرے آو دے ود دے رہنے آئے آئے تیریا شان زور سے بولیے سبحان اللہ یہی وجہ ہے مسلم البائی ہائے ہائے کیوں ود فلا وربی کلا یؤمنون حتی یو حق مو کفی ما شجر بین ہم غور نہ سن حتی یو حق مو تیرے راب دی سون سون بند مسلم ان نہیں تیرہ تنو ہر فیصل دن در حاکم نہ بن نہیں کی بلا حاکم اندائے جدی حکومت ہو حاکم بندے بندے ہاتھ نہیں حاکم نہ سون 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 حاکم 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 خاکم باہر اندائے قدو ایمینے اندائے قبر دے ویچ پوجوی نہیں آئے آئے لیکن جو دو ولی دی قبرتے جاؤ نیت ولی دی چونکہ ولی قبر سے باہر ہو پھر بھی ولی ہوتا ہے قبر کے اندر ہو پھر بھی ولی ہوتا ہے غوش کی قبر پہ جاتے ہو اس لئے درخواست لے کے کیوں غوش قبر کے باہر ہو پھر بھی غوش ہے قبر کے اندر ہو پھر بھی غوش ہے غوش آزم کی قبر پہ جاتے ہیں کیوں اوہ قبرتوں باہر بھی غوث اعظم نے قبرتے اندر بھی غوث اعظم نے مولا علی قبرتوں باہر بھی مولا علی نے قبرتے ویچ بھی مولا علی نے سیدہ ظہرہ سلام اللہ قبرتوں باہر بھی سیدہ تلنساء نے تے قبرتے ویچ بھی سیدہ ظہرہ نے بڑی لمبی فریشتے کملی والا خدا دی خدای دا بادشاہ امام اللنبیاء قبرتوں باہر ہوئے تے پھر بھی خدا دی خدای دا بادشاہ ہے ہی خدا ہی دا بادشاہ ہے زور سے بولیے سبحان اللہ ای وجہ نا مسلمان او حرب اللہ در خواستان ہے کہ جان دے کیوں حضور میربانی کرو ہائے ہائے تی گورنمندے دے نمائندے اندھے نمائندگان ایم پی ایم 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 نے انہ دی آسانی اندھے یہ قوم واسطے کیوں اندھے نیار فلانے دے نمائندے تی حکمران تک کونچن واسطے یہ آسانی تک کئی ہون با مغزوگ دی با دی لے کے چلا دو باتاں غور نہ سننا ایم نمائندے نے گورنمندے انہ کل درخواست لے جو کچھ جڑے انہ دی اختیار چھے انہ نوٹھ ہی کر دینا تیرا انہ دی اختیار چھے درخواست وقت دی حاکم دے کل جان دی ہائے ہائے میرے نبی دی گورنمندے نمائندے نے داتا سا ہائے ہائے میرے نبی دی گورنمندے نمائندے نے شیرے روبانی میرے نبی دی گورنمندے نمائندے نے سلطان باہو خاجہ غریب نواز عطا رسول فرید و دین نمائندے میرے مصطفیٰ دی گورنمندے اچھی بولو میرے نبی دی گورنمندہ نمائندہ کرمہ والا سید اسمائل شاہ بخاری میرے نبی دی گورنمندے نمائندے جناب امیر ملت سانڈی لہ سانڈی جناب شیخ الاسلام خاجہ محمد کمرو دین سیالوی رحمت اللہ تھا نمائندے نے حضور دے فرمائے ساڈے منتخط کی تیرے تیجرے نمائندے انجرے نمائندے انہ دے کول مونوگرام گورنمندہ ہوندہ ہے داتا صاحب دے کول مونوگرام حضور دی گورنمندہ دے مونو کیے سن 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 سکھے کی دیا غیور سن لیا ستا سکھی بس دے گورنمندہ سن میرے نبی دی گورنمندہ مونوگرام ہے اکسے گنبتے خجرہ اکسے گنبتے خجرہ جتے ہوئے گا سمجھے کمری والے دی گورنمندہ نمائندہ ہے پھر مسلمانوں کے درخواستان دے مولو کیانے رحمت اللل زورنل بولو رحمت اللل ایتے درخواستان پوریاں ہو گئی انہیں کئی کچھ کبر دے وے چونڈیاں بڑے گورنمند باس کنی کئی درخواستان دے عمل درامت کبر دے وے چونہیں کی ہونا ہے غلام گیا ہے جسے لے اوہ میرے حال تیان کرو میرے حال بے کوئی تھے ایتے کڑے شباہ شریف نہیں آجانا انہیں دے انہیں دے میں فرنچ کامی کوئی نہیں یا کس اجی انہیں کرو انہیں لگ پہلے انہوں پتہ بھی ہے تم غیر گزارا ہی نہیں اصل انہوں مولوی ٹکرے سرکاری طورتے ملاد منہ اور تو سرکاری نہ منہ سرکار دے طورتے منہ ویسے ملاد اندہ ہی سرکاری نہیں سمجھے سرکاری ملاد وہ لیکن لوگ پھسے جان کوئی اور مولوی ہیں ترہے چڑے جان جنہیں تو تک پچھا دیتا ہے نا میں سن لو میں تو آڑے تو آڑے قدمات آت رہ کے میں سین قادمی لاہو رکھا تقریح کر دے میں کہا جو نوانوہ بڑے نواز رہی میں کہا شاہ جی گال سونتو سیدیں گال میری تی آننا سون یہ نواز رہی نواز رہی تھی انہوں گورپنڈ دیتی داتا صاحب نے اس کو کھوندہ کھوئی نہیں پر مولوی صاحب کو پچھ کے رہے ہیں تیرا جدو بیڑا گھر کرنا ہی نہیں کرنا ہے وہ پاہ میں ڈیزل میں گا تارلوے تے پاہ میں پٹرول نہ کار چھڑے سمجھائی نہیں آئے 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 ملاد شریف جڑ آئے وہ تے میری تیان کا کچھ ترخواستان تے عمل درامت اے تھا ہی ہونا ہے کچھ دا قبر میں چھوڑا ہے سن لو گورپنڈا صاحبی طریقہ صاحبی محبت و دعوی دین لگا قبران دیندہ عمل درامت مسلمان بھائیوں کی میں ہونا ہے ادھر غلام میں قبر اندر جانا ہے ادھر میری سرکار نہیں آ جانا ہے آئے میرے مزار میں وہ گونگت اتار کے آئے میرے مزار میں وہ گونگت کلو کلو مل کے آئے میرے مزار میں وہ گونگت اتار کے اتار کے آئے میرے مزار میں وہ گونگت آئے میرے مزار مزار میرے 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 مزار آئے میرے مزار میں وہ گونگت آئے میرے مزار میں گونگت اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے نبی پاہد جو دوندوندازی نبی نبی پھر کچھ درخواست آئے سنیاں نہیں کیونکہ رحمت اللل کچھ اوہ نہیں جنادی عمل درامت روز درخواست 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 نمبر یاد آئے درخواست ریکارڈ نکلن لگائے ریکارڈ نکلن لگائے نمبر یاد درخواست نمبر بولو کی درخواست دا نمبر داست دینا اسی اکھان کہیں سانوہ سی ذرا انپاڑ جے بندے ہیں اسی ہنسینج داست دینے ہیں داست ہو کی تری درخواست نمبریں اسی اکھان جی پہلا ہنسان سی چار آئے 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 پھر جناب اگید سیہ سی بزرگان پانج درخواست نمبر سن لو پھر جناب ساڑا سی گیارہ پھر سی بارہ پھر سی بہتر اے جناب درخواست نمبریں روڑا پہلے گئے آجو اے جنوں نمبریں آجو دی درخواست نکل آئی ہے آجو نہجو جنت اندر او سامنے مدینے دا تانج دا کھلوتا ہوئے جنال حسنین کھلوتے نے نال میرا پاک غوث پاک کھلوتے ہوئے اسی جتے جتے درخواستان دیتی ہوں یہاں اسی انہوں دی لیند مجھ لگے ہونا ہے آہ 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 امل در عامدون لگے کہوں کیوں رحمت بھی مینے آئی تے فضل بھی مینے آئی رحمت بھی مینے آئی تے فضل بھی فضل بھی منے آئی تے رحمت بھی مینے آئی بیڈا صرف ہوتا ہی پار ہونا ہیں جنہیں رحمت بھی منے آہ impacts فضل بھی منس آہ انہیں ایک بات اور بڑے تیانہ سن لو او جی جو کر دینے حضور پاک دے دور چھنے سے منو ایسطہ کو مولوی نہیں دست سکیا مہربانی کرنا مہربانی کرو مہربانی کرو ہو گئے ہو گئے ہو گئے کوئی دی ٹھیک ہے راہ دے دیو ہاتھو سا واقعے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جناب عامد علی حاکم صاحب وہ بیجو تسی بیجو تیرا بیڑا رو جا تیرا تنکلو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فٹا فٹا گئے ہوندے فٹا فٹا عاکم صاحب رو فٹا فٹا ہوندے سردی اگئے ہوندے گئے ہوندے فٹا فٹا تسی بین دے جو تسی بیجو تلے سارے او بیجو بیجو بیجا حاکم صاحب تسی بیجو لے آئے خوش آم دے جی آیا نو سر خرید تبیتہ سیتا ہے کدھر آجو تسی بھی بیجو آجو بیجو سارے بیجو تسی بیجو بیجو بیٹا بیجو بیجو یار بیجو اللہ واسطے بیجو یہ جنہ ٹائم تسی بیان نہیں رہے میں انہیں ٹائم بدا اجھر نے اپنی تقلیر تھا تسی بھی گوھر کرو ایت وجو حضرات آمد علی حاکم صاحب تشریف لے آئے اللہ واسطہ اوہ جی یہ سب کو سرکار دے دور چنیز میں اجتاکیٹ بھی سمجھ سکیا کوئی میانہ کوئی مولوی کو مفتی کو قاضی بنو اجتاکیٹ دسے تائین تکھرے کہ حضور دا زمانہ کیڑا ہے بیلکل ٹھیک ہے یہ اور میں ہی دن دسل لگا ہوں یہ اور میں کھل کے کر رہا ہوں اچھا میروانے بیٹھو تشریف زمانہ حضور دا کیڑا ہے سنو اوہ جی حضور دے دور چنیز نہیں سنجی میں کیا پہلے تائین کرو دور شروع خدوندہ گا ہے یہ مسئلہ ہے بولو تو صحیح میں تو انہوں یہ دس کے جانا ہے کہ ملاد یڑائیو ہر سال بنونا چاہید آئے تھے ہر بندے نے بنانا ہے تھے منوندے ساں منوندے ہاں منوندے رہنا ہے ایک گلگل قبلہ آپ چونکہ کسی دو ایک عظیم شاعر تشریف فرماؤ کسی پیر بھی ہو کوئی شاعر بھی نہیں تینا دو آن درمیان میرے گاں پڑ جا آدمی کی گل کرے گا میں کہ دیکھ تو انہوں گل سنانی چاہنا ہے بڑی خوضور زب میرے بانے گا حاکم صاحب شکریہ میرے بانے گا زمانہ شروع خدوندہ ہویا ہے ویسے تو میں اس پاس نہیں جانا چاہاں دا یا جابر ان اللہ تعالیٰ خالق قبل الاشیاء نورا نبیہ کب نورے ہی اولو ما خالق اللہ نوریانا ولو المسلمین یہ پہ یہ تو ساڑا کی عدد بڑا آگے نا کہ کن تو نبیی و آدم بین روح والجسد بین المائی والتین یہ ہورگلہ نے چلو موترس دا سوک کے زمانہ حضور دا شروع خدوندہ ہویا ہے خدوندہ شروع ہویا ہے خدوندہ تک رہنے ہیں جاؤ ویڈیو باندی پہ کوئی مئی دا لال حد قائم کرے منو سن تاریخ مہینہ دسو کہ قرآن آکھ ہے تے حدیث آکھ ہے اے سال تک اے زمانے تک اے دن تک زمانہ رہنے ہیں موڑ زمانہ مک جانے ہیں منو ایک قرآن دیا ہے کہ حدیث رسول یا آئیمہ تو ثابت کر دیو یہ نہیں تے پہ دسو زمانوں شروع خدوندہ ہویا ہے وہ جی جدو اعلانی نبوت ہویا ہے تو میں خیئی اعلانی نبوت روں کنی دیر گزر گئی ہے اعلانی نبوت روں گزر گئی ہے خیئی میکسیمم پندرہ سو ساڑھے چودہ سو سال کہ میں خیئی ساڑھے چودہ سو سال تو اللہ کے آج تک کلمہ دا جز بدلیا نہیں پچھلے نبی آئے جز کلمہ دا پہلا جز کیے لا الہ الا اللہ دوسرا جو جہاں نبی آیا ہے جی دا زمانہ آیا ہے جی دا اقتدار آیا ہے دوسرا جز ہو دا اقتدار مکیا زمانہ مکیا جز مکیا ان جدوں دا حضور دا اقتدار آیا ہے ان دس سو پسلے آئے تو چلے گئے وقت گزار کے زمانہ گزار کے چلے گئے ان جی دا جدوں دا حضور آئے نہیں کیا کلمہ دا جز بدلیا ہے اے جی نہیں کہ میک ہے پر منلو جی دے چودہ سو سال گزر گئے اوہی زمانہ میرے مصطفیٰ دا جی دا اقتدار آئے ہیں اے بھی حضور دا جی دا اقو آن والا ہے اے بھی زمانہ میرے مصطفیٰ آئے جی دیا چندیاں لگیاں سانت اوہی حضور دے زمانے دے وچ لگیاں جی دیا اج لگ رہیاں نے اے بھی حضور دے زمانے دے وچ نہیں جی دیا اگو لگنیاں وہ بھی حضور دے زمانی دے بے چلے کہ جے نبی دا زمانی نہیں حضور صاحب دسو ان تو آٹھے بائی دا زمانی بولو تے صحیح کوئی دسو تے صحیح کوئی مائی دا لال کوئی جوڑتے کہ دسے تے صحیح ان زمانی کی دا ہے تو اسی کدھی کدھی پوچھے نہیں جوڑت کریا کرو لڑائی نہیں کری دی چگڑا نہیں کری دا چگڑا نہیں کرنا لڑائی دنگا فساد بھی کرنا جلاو گراو والے بندے اسی نہیں دنگا فساد والے بندے نہیں پر اے تے پچھو نا زمانی حضور دا نہیں تے کدھا ہے تے جے کونوا کے دی حضور پاک دے دور چھنڈے نہیں لگے ان کو پاغلا چھنڈے لگنے شروعی حضور دے دور چھوئے لے آئے 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 اے تے شروعی حضور دے دور پچھوئے لے تے دور میرے نبی دا جب سے کائنات مارزی وجود میں ہے تب سے زمانہ مصطفیٰ کا ہے بلکہ اس سے پہلے کا زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہے اور قیامت تک حضور دا زمانہ ہے صحیح کیا ہے میں انتو سے انہا زبردست کراؤڈ کیتا ہے اتنا بڑا انتظام کیتا ہے امران بھائی سارے عزارات جنہی توڑی کابلنٹ انتظامیوں نے یہ کدھے واسطے کیتا ہے سرکار واسطے کدھے واسطے بولو زورنل بولو کدھے واسطے میں تو انہوں نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے تو انہوں نے حضور پاک دے دور جو کوئی نہیں سی میں در سے ہر دور میرے حضور دائے کہ جی ہر دور حضور دائے تی پھر ملاد ہر دور میں چھن دائے تی حضور دے زمانے میں چھن دائے ٹھیک ہے بات یہ شرک بولو شرک بیدات ویسے دا ہج کل پروفیسر انہوں نے بھی پہ گیا ہے کال جن دن در بیٹا پیو دی عمر اکسی سال ان دی مونڈا کالا چوندہ پڑھ کے با جی یہ کی کار رہے ہیں تیسے انہوں نے پترچنیاں لا رہے ہیں حضور دا ملا دے لو اے شرک وہ انہوں نے کھچے تیلو کنے انتصائے ہوئے وہ جی ساں انہوں پروفیسر صاحب نے انہوں نے کہا پروفیسر صاحب کیڑا پروفیسر ہوئے بابا باب گسے چاہے گا پروفیسر ہوئے انہوں نے کہا نا نا بجنو آکیاں کجنا ہوتے ہیں فرشتہ انہوں نے کہا جو کی میں اے میں پیغام دین لگا پیغام آخری بات ہے پیغام ابا جی بجنو آکیاں کجنا کیوں او جی نے ایک آدمی کی تلیلے نکی دیو ہے اللہ جی پیسے ہی نہیں لیندہ تنخواہ ہی نہیں لیندہ کہا لئی دے وچو فری پڑھوندہ ہے فری لیکس فری پڑھوندہ ہے جنا انہیں اسے قائل کر لیا کہ میں اللہ وہاں سے پڑھاؤنا نہیں سمجھ اللہ دنہوں نے تو کھا دے رہے ہیں میں اللہ دنہوں میں اترا تینوں پتہ نہیں کالچوں نہیں لیندہ تینوں نہیں پتہ کتھوں کتھوں لیندہ ہے ہائے ہائے تینوں پتہ ہی نہیں کتھوں کتھوں لیندہ ہے اور جبکہ اس بے وقوف جاہل آدمی تو پتہ نہیں ہاں نہیں ہاں لفظ بدتے کے بدعاتے یا بدعات کی کتنی اقسام ہیں یہ تو یہ ہے میں توتے انہوں کھانی پڑھائی ہو دی میاں مٹھوں چوری کھانی ہے جوا کے کھانی ہے کوئی چوری نہ ہو بولو تو صحیح پھر دو میں رڑیت رہا گئے سبحان اللہ کہا سبحان اللہ شاہد سادی رامطلال لکھے ایک بندہ بزار چھے جا رہا ہے اسے پاک بنی بڑی بڑی سہر دے ہوتے ایک چور پچھے لگ پہ اسے کہ پاک تھی بڑی زبردست تھے تے ہووے کہ انہیں تے لگ دے پنجہ ستہم بچے ہیں دے سوٹے نے کٹھا کھا لکے کپڑا کہ سہر دے بنے انہیں کھے دے پچھے لگ پاک پاک گئے دے کپڑا لے کے پنجہ ستہم بڑی بچے ہیں دے سوٹے بان جان گیا وہ پچھے ٹور پیا پاک گا لے دے وہ پاک گا لے پچھے ٹور پیا وہ انہوں نے وہ سکھے کہ تے دال گے تو میں تکلو پاک کھو ماں دے نس جا ماں وہ یا کی بزار دے اندر تھوڑا جا راش روش بکھیا دوسر موقع پایا تو پاک لاغ نس پیا وہ سکھے کہ کھلو جا نس نا اے گھوڑ نا گال سن جا وہ سکھے میں تری موے سن دے لے انتے دو آل کریں گا جیلا کراچی لے ڈاکونا کرنڈے لے سمجھ آئی نا کرنا بھی چاہید ہے تیاننا جوڑا گال سن جا وہ سکھے کہا گال سن جا میری پاک لیا جا وہ سکھے کہ میں کوئی نہیں سن نہیں وہ سکھے سن لے پاک میرے پا لے توفہ اے میرے پا لے گفت لیا جا خدا دی قسمیں تنو کو جن نہیں جاندہ اے پھر اس گالتیں سن لے گا اور نہ کھلو گے اے پاک لئی جانے انہوں کھول کے بھی بیٹھنے آئے 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 اے انہوں کھول کے جتاک جرا وہ دھرہ تھوڑا جا موقع ملے ہو سکھے گالتیں ٹھیک ہیں میں بیٹھا تھے سہی اندھر سے کھول کے بھی جدو اس پاک کھول لئی تھے اُتھے کپڑا ایک میٹر تیویچ توڑی آئے 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 نہیں سمیسہ کے حمال انہیں آکھیں آئے یاد رکھیں دستار کے ہر پیس کی تحقیق ہے لازم ہر صاحبِ دستار معزز نہیں ہوتا اور راز نے راز نے کمال کر دیتی ہے بندہ تو سادہ جائیے گلوں سے پڑی ہونا ہے کہ اے مالکِ اقلیم تیری تقسیم کے صدقے دستار انہیں بھی ہے جو سر نہیں رکھتے آئے 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 ہر دستار والے والوے کے نا ٹورپیا کرو اے دیکھو ادھ کلو مونو کمب دے خزرادہ ہے یا نہیں ادھ گھر جس سیشن نمبر ایدا چار پنج گیارہ بارہ بہتر ہے یا نہیں دیکھو تیارٹو میٹک لیو تیرو جنت پچھ بھی لے جائے گا نوجوانو حضور دے ملاد اتھے ٹونٹی فور آور پڑی میند کرے کرو اندر جی صرف کرے کرو ملو رب کعبہ دی قسم ملاد شریف کو عملِ آئیمہ دے نزدیک جنہیں جنت پچھ لے کے جانے یہ ہے نا سمجھنا کہ بچیاں نے مڑیاں نے محفل کی تھی تو یہ ہے میں جی کٹھے کارلہ جناب نات خان بلا لے دے خطیب بلا نہیں اے تے آئیمہ دی سنت تے آئیمہ فرمائے اے او عملِ جنہیں جنت پچھ لے کے جانا ہے اللہ کریم توڑی میری حاضری قبول فرمائے میں پانچ منٹوڑے لے گئے اللہ کریم توڑی میری حاضری قبول فرمائے حاکم صاحب تشریف لے آئے اور قبول خیچی صاحب تشریف لے آئے میں بھی حاضر ہویا حصولِ برکت واسطے اللہ سب نو برکات برکاتِ ملاد عطا فرمائے اور جنہ جنہ دوستان